آج ہم بات کریں گے کمپوزیشن آف سی وارٹر کی یعنی کہ ہم جانیں گے کہ سی وارٹر جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ کن اجزاز سے مل کے بنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھ لیں گے کہ جو ہماری دنیا ہے ارت ہے اس کا ستر فیصد حصہ کس پہ مشتمل ہے پانی پہ مشتمل ہے کم از کم ستر فیصد حصہ اور اس میں سے بھی نوے فیصد سے زیادہ پانی جو ہے وہ کس پہ مشتمل ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے سی وارٹر یعنی کہ سمندر کے پانی پہ سمندر اور سی اور اوشن کے پانی پہ مشتمل ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو آپ کو نظر آرہے ہیں زیادہ تر بلو کلر نظر آرہے ہیں یہ بلو کلر کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ بلو کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے وارٹر کو یعنی پانی کو اس میں سے زیادہ تر کیا ہے سی اور اوشن کا پانی ہے جس کو ہم ملا کر کہتے ہیں سی وارٹر سی وارٹر کی اگر ہم کمپوزیشن کی یعنی کن اجزاز سے مل کے بنا ہے جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ 96.5% یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے 96.5% فیصد پانی جو ہے سوری جو فیصد حصہ ہوتا ہے سی وارٹر کا وہ کس پہ مشتمل ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے اور باقی اس کے اندر 3.5% اس میں سالٹس یعنی کہ نمکیات اس میں شامل ہوتے ہیں جو اس کے اندر حل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ڈیزولڈ ہوتے ہیں ڈیزولڈ مطلب اس کے اندر حل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر بریکٹ میں کر دیتے ہیں اسے چلیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی 3.5% میں سالٹس کے ساتھ اور کیا کیا شامل ہوتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے کچھ ایسی گیسز جو کہ ہمارے ہوا میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ کون سی گیسز آ جائیں گی جیسے کہ آ جائے گی اوکسیجن گیس اوکسیجن گیس ہوا میں سانس لینے کے لئے ضروری ہوتی ہے اسی طرح جب ہوا میں سانس باہر نکالتے ہیں تو اس میں کارپن ڈائوکسائیڈ گیس باہر نکلتی ہے اسی طرح ہماری فضہ میں نائٹروجن گیس بھی موجود ہوتی ہے تو یہ ساری بھی کیا ہوتی ہے یہ ساری بھی ڈیزولو ہو جاتی ہیں کسی خاص حد تک وہ ڈیزولو ہوتی ہیں اس پانی میں تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے یہ 96.5% یعنی 96.5% جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے اور 3.5% اس میں سالٹس یعنی نمکیات شامل ہوتے ہیں اور اس میں حل ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اور کیا حل ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اکسیجن گیس کابن ڈیوکسائیڈ گیس اور نائٹروجن گیس جیسی گیسز فضہ میں سے اس کے اندر حل ہوئی بھی ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کچھ ایسے ٹھوز مادہ بھی موجود ہوتا ہے جو بہت کس ذرات کی صورت میں ہوتا ہے یعنی بہت چھوٹا چھوٹا موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سمندر کی پانی بنا رہا ہے اب اگر ہم یہاں پر جو سالٹس کی ہم نے بات کی نمکیات کی بات کی تو ان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے یعنی کہ نمکین ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ انہی سالٹس کی وجہ سے جو اس کے اندر کیا ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈیزول ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس کی ان собственно نمکیات کی وجہ سے پانی نمکین یا کھارا ہوتا ہے جو دیکھیں نلکے میں پانی آتا ہے وہ نمکین پانی نہیں آتا لیکن اگر ہم کاراچی والی سائٹ پہ دیکھیں یعنی کہ ایسی سائٹ جو ساحل سمندر کے قریب ہیں وہاں پہ جو بہت سی جگہوں پر جو نلکے میں پانی آتا ہے وہ سمندر سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے جبکہ اگر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دریاؤں سے پانی آتا ہے وہاں میں پانی نمکی نہیں ہوتا میٹھا پانی ہوتا ہے تو سمندر میں کیونکہ اس میں نمکیات شامل ہوتے ہیں اور کچھ خاص نمکیات کی بات کریں گے جو یہاں اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ایک تو وہ نمک ہو گیا جو ہم گھر میں کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ کونسا نمک ہوتا ہے یہ آجاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ جو پہلا نمک ہم نے یہاں لکھا ہے سوڈیم کلورائیڈ یہ کونسا نمک ہوتا ہے جو ہم گھر میں کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم سالٹس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں لکھ دیا اچھا تو اس کے علاوہ اور کون سالٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اور مگنیشیم کلورائیڈ کیلشیم سلفیڈ یہ دو تین سالٹس ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے لیکن جو سب سے زیادہ جس سالٹس کی جس نمک کی اس میں اماؤنٹ موجود ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ جو ہم گھر میں استعمال بھی کرتے ہیں اسی لئے بہت سے ملکوں میں جہاں پر نمک کے ذرائع ویسے موجود نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس کیا موجود ہے ان کے پاس سمندر ہے ان کے پاس ساحل سمندر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سمندر کے پانی کو خوشک کر کے اس میں سے نمک نکالا جاتا ہے اس میں سے نمک جو ہے وہ اس میں سے نکال لیا جاتا ہے اور وہ نمک استعمال کے قابل ہوتا ہے وہ سی سالٹ کہلاتا ہے تو اس سے جو ہمارے پاس سالٹ یعنی نمک مل رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے سی سالٹ لیکن ہم نے یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ ان سالٹس کی وجہ سے ان کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے پانی کے اندر یہ اتنی اماؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں ایک تو پانی سالٹی ہو گیا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا اور یہ کس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر نمکیات موجود ہوتی ہیں اب نمکیات اس میں کیسے شامل ہوئیں یعنی کیا شروع سے ہی جب یہ دنیا بنی تھی اور جب اس میں یہ سی اور اوشنز بنے تھے تو کیا ان کا پانی کھارا تھا بلکل بھی نہیں تب ان کا پانی اس طرح سے کھارا نہیں تھا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ساتھ ساتھ یہ کھارا ہوتا چلا گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے وجہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہم یہاں پر اپنے سامنے ایک تصویر لیا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہوتی ہے برف باری پہاڑوں پہ ہوتی ہے زیادہ بارش ہیں جب بارش اور برف باری ہوتی ہے یعنی سنو اور رین ہوتی ہے کہاں پہ؟ ماؤنٹینز پہ یعنی کہ پہاڑوں پہ پہاڑوں کے چوٹیوں پہ سنو اور رین ہوتی ہے جب یہ برف پہ گلتی ہے اور نیچے کی طرف میدانی علاقوں کی طرف آتی ہے یہی بارش کا پانی بھی میدانی علاقوں کی طرف نیچے بہتا ہوا آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پر کیا بن جاتی ہیں؟ ایک پروپر چینل سے بن جاتے ہیں پروپر بقائدہ راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں یہاں پر لکھیں گے یہ آ جاتے ہیں ریور یہ ہوتے ہیں دریہ یعنی کہ یہ ریور ریورز بن جاتے ہیں اب یہ ریورز آئیستہ آئیستہ بہتے ہوئے اب دیکھیں یہ اوپر سے بہتے چلے آ رہے ہیں نا یہاں سے اوپر بہاروں سے بہتے چلے آ رہے ہیں اب جہاں چند راستوں سے یہ بہتے ہوئے آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ایرد گیٹ میں راستہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پر بھی اس دریہ کا راستہ دیکھ رہے ہیں تو راستے کی سائٹ پر کیا موجود ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سبزہ موجود ہے اور سبزے کے ساتھ کیا ہے سوائل موجود ہے یہاں میں مٹی ہوگی اس مٹی کے اندر سبزہ اگا بھائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راستہ بنائیں راستہ چھٹانوںkg اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کی وجہ سے بنا رہے ہیں یہ راستہ تو اب یہاں سے کیا چیز شامل ہو جاتی ہے اب یہ دریہ بہتا ہوا جا رہے ہیں اس میں کیا چیز یہاں سائٹ سے شامل ہو جائے گی یہاں سے شامل ہو جائیں گے سالٹس یعنی نمکیات شامل ہو جائیں گے پھر بلاخر یہ پانی کہا جاتا ہے سمندر میں جاتا ہے یہ سمندر آ کے جا کے کیا بناتا ہے یہ اوشن بناتا ہے تو یہاں پر کیا آ جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر نمک آ جاتا ہے اس میں نمک اس طرح سے شامل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو سی ہے اب یہاں پر کیا چیز شامل ہوتی چلے جا رہی ہے یہاں پر سالٹ شامل ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو پانی جو سمندر کا پانی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سالٹی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نمکیات شامل ہوتے چلے گئے جس راستے سے یہ پانی آیا ہے بہتا ہوا اور جس طرح یہ دریاؤں میں دریاؤں کے بہنے سے اس کے اندر سالٹ شامل ہوتے گئے نمکیات شامل ہوتے گئے تو اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں نمکیات شامل ہو گئے اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے تو آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے دیکھی composition of sea water